اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی مرزا فرط اللہ بیگ دہلوی کا لکھا ہوا خاکا ہے جو انہوں نے 1927 میں لکھا اس خاکے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اردو زبان میں لکھا ہوا اولین خاکا ہے پہلی بار یہ خاکا انجمن ترقی اردو کے رسالے اردو میں شائع ہوا یہ ایک ایسی شخصیت پر لکھا ہوا خاکا ہے جو اپنی شخصیت اور عالمانہ وقار کیلئے شہرت رکھتی تھی آئیے دیکھتے ہیں کہ کن خصوصیات کے ہوتے ہوئی اس خاکے کو شہرت عام نصیب ہوئی اولین خصوصیت جس کے بنافے نہ صرف نظیر احمد کی کہانی کو بلکہ اس کے لکھنے والے مرزا فرطلہ بیگ دہلوی کو شہرت نصیب ہوئی وہ ہے مزاہ نکاری مرزا فرطلہ بیگ فطرتاں پر مزاہ طبیعت کے مالک تھے اور اس خاکے کو پڑھ کر ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مولوی نظیر احمد بھی اس قبیل سے تعلق رکھتے تھے اور شاید مزاہ کے اس قدر مشترک نے فرحت کو اپنے استاد مولوی نظیر احمد پر اپنی شگفتہ قلم اٹھانے کی توفیق بخشی اس کہانی میں مولوی صاحب پر لکھا ہوا ہر لفظ خوش مزاقی اور خوش مزاجی کا آئینہ دار ہے اس خاکے کو پڑھ کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ مرزا فرطلہ بیگ نے اپنے استاد مولوی نظیر احمد سے اتنی دلچسپی شاید اسی وجہ سے لی کہ دونوں کے مزاق میں قدر مشترک مزاہ تھا دونوں ہم مزاق تھے آغاز میں فرطلہ بیگ نے لکھا ہے میں مطانت کو بالا اطاق رکھ دیتا ہوں کیونکہ مولوی صاحب جیسے خوش مزاق آدمی کے حالات لکھنے میں مطانت کو دخل دینا ان کا مو چھڑانا ہی نہیں ان کی توہین کرنا ہے مرزا فرطلہ بیگ کی مزاہنگاری میں دردمندی وزہ داری اور تہذیبی رویہ پایا جاتا ہے وہ حساتے ضرور ہے لیکن اس عمل میں بے عدبی کا شائبہ تک نہیں ہوتا بلکہ ایک اچھے مزاہنگار کی طرح ان کے تبسم کی پیچھے دردمندی کے آسو چھفے ہوتے ہیں مزاہنگاری کے بعد اس خاکی کی دوسری جو بڑی خصوصیت ہے وہ اس کی مرقع نگاری ہے مرقع نگاری سے مراد ہے قلمی تصویریں بنانا فرطلہ بیگ کو اردو کے صفیہول کے مرقع نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے ان سے پہلے مولانا محمد حسین آزاد نے اس فن میں شہرت حاصل کی ہوئی تھی لیکن فرطلہ بیگ نے اپنی تحریروں میں اس فن کو کمال تک فہنچایا نظیر احمد کی کہانی مرقع کی تحریف پر پوری اترتی ہے کیونکہ اس میں ایک شخص کی شخصیت کے جملہ اوصاف کی تصویر کشی کی گئی ہے اس خاکے کی تیسری بڑی خصوصیت اس میں موجود توازن ہے مولوی نظیر احمد مرزا فرطلہ بیگ کے محسن اور استاد تھے لیکن مرزا فرطلہ بیگ نے نہ تو انہیں ایک ہیرو یا فرشتہ بنا کر پیش کیا ہے اور نہ ہی ایک استاد یا عالمی بے بدل سے ہماری ملاقات کروای ہے بلکہ انہوں نے نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی میں ہمیں ایک ایسے خوشمزاغ انسان سے ملایا ہے جو ایک مکمل انسانی نمونہ ہے جس میں کمزوریہ بھی ہے جس میں خوبیہ بھی ہے اس حوالے سے اس خاکے میں ایک توازن ہے خاکے کی آغاز میں فرطلہ بیگ دیلوی نے لکھا ہے اب جو کچھ کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا ہے وہ لکھوں گا اور بے دھڑک لکھوں گا خاک کوئی برا مانے یا بھلا جہاں مولوی صاحب مرہوم کی خوبیہ دکھاؤں گا وہاں ان کی کمزوریوں کو بھی ظاہر کر دوں گا تاکہ اس مرہوم کی اصلی اور جیتی جاگتی تصویر کچھ جائے اور یہ چند صفحات ایسی سوانے عمری نہ بن جائے جو کسی کو خوش کرنے یا جلانے کی لئے لکھی گئی ہو مرزا فرطلہ بیگ نے اس خاکے میں اپنے استاد کو عقیدت بھی پیش کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مولوی نظیر احمد کی کمزوریوں کو بھی کھلے دل سے بیان کیا ہے مثلا انہوں نے نظیر احمد کی سودخوری پر تنز کیا ہے کہ مولوی صاحب مسلمانوں کو تجارت کی لئے روپیہ قرص دیتے تھے مگر ان سے سود درسود وصول کرتے تھے مفسر قرآن اور عالم دین مولوی نظیر احمد سودخوری میں کوئی قباہت محسوس نہیں کرتے تھے فرات اللہ بیگ نے اس خاکے میں ایک جگہ پہ یہ لکھا ہے میں اپنے استاد کے حالات لکھ رہا ہوں اگر سچ ہے تو میں اپنا فرض پورا کرتا ہوں اگر جھوٹ ہے تو خود میدان حشر میں سود درسود لگا کر تعوان وصول کریں گے اس خاکے کی ایک اور خصوصیت اس کی جزیات نگاری ہے یعنی اس میں فرات اللہ بیگ نے مولوی نظیر احمد کے ہلیے لباس ان کی خوشخوراکی ان کے مکان ان کے حقی ان کے گھر کمروں کا نقشہ اندازہ نشست و برخواست شاگردوں کی آمد درس و تدریس باہر جانے کیلئے تیاری اور مختلف مواقع پر ان کے لباس کا تذکرہ باریک بینی سے کیا ہے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ فرات اللہ بیگ کا مشاہدہ کافی گہرا ہے ایک مثال یہاں پیش کرتا ہوں میں کیا تصویر دکھانا چاہتا تھا مولوی صاحب کا لباس مگر خدا کے فضل سے ان کے جسم پر کوئی لباس ہی نہیں ہے جس کا تذکرہ کیا جائے نہ کرتا ہے نہ ٹوپی نہ پائی جاما ایک چھوٹی سی تحبن برائے نام کمر سے بندی ہوئی ہے بندی ہوئی نہیں محض لپٹی ہوئی ہے لیکن گرہ کے جنجال سے بینیاز ہے مولوی صاحب کی حقہ نوشی کا دلچسپ تذکرہ جو زیاد کے ساتھ یوں کیا گیا ہے مولوی صاحب کو حقہ کا بہت شوق تھا مگر تم باقو ایسا کڑوا پیتی تھی اس کے دھوی کی کڑواہٹ بیٹھنے والوں کے حرق میں بھندہ ڈال دیتی تھی فرش قیمتی تھی مگر چلم پیسے کی دو والی اور نیچا تو خدا کی پناہ مولوی نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کی ایک اور خصوصیت اس میں موجود ہلیا نگاری ہے فرات اللہ بیگ نے اتنی خوبصورتی سے ہلیا نگاری کی ہے کہ قاری کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندہ اور متحرک مولوی نظیر احمد اس کے سامنے اٹھتا بیٹھتا کاتا پیتا ہوا موجود ہے اپنے شوق لفظوں میں مرزا فرات اللہ بیگ نے نظیر احمد کی ایسی خوبصورت اور متحرک تصویر پیش کی ہے کہ قاری کو یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے نہ صرف نظیر احمد کو قریب سے دیکھا ہے بلکہ اسے سمجھا بھی ہے نظیر احمد کا ہلیا انہوں نے کچھ یوں بیان کیا ہے رنگ سانولا مگر روکھا قد خاصا انچا تھا مگر چھوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا کمر کا فیر ضرورت سے زیادہ تھا توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گھر میں آزار بند بھاننا بے ضرورت ہی نہیں تکلیف تح سمجھا جاتا تھا نے اپنے اختیار میں لے رکھا تھا اس خاکی کی سب سے پڑی خصوصیت جس کی وجہ سے یہ خاکہ ایک زندہ جعوید عدبی فنپارہ بن چکا ہے وہ فرط اللہ بیگ دہلوی کا اسلوب ہے یہ اسلوب فرط اللہ بیگ کی ذہانت خوش مذاقی ذرافت تباہ اور شگفتہ بیانی سے مرکب ہے اگر کہا جائے کہ وہ اردو کے تنزیہ اور مذاہیہ عدب میں خوش مذاقی کے بانی تھی تو بے جان نہیں ہوگا ڈاکٹر وزیر آغا نے لکھا ہے کہ وہ الفاظ اور جملوں کو ایسی شگفتہ کیفیت میں سمو کر پیش کرتے ہیں کہ دل و دماغ انبسات میں ڈوب جاتے ہیں اور انسان خود کو بشاش اور تازہ دم محسوس کرنے لگتا ہے فرط کا اسلوب خوشتبی مطانت و سنجیدگی کے ساتھ ذرافت کی امیزش اردو اور فارسی کے محاورات اور ذرب الامثال کے ساتھ دلی کیوٹ اکسالی زبان سے تشکیل پاتا ہے